تنیسہ کی ماں نے کہا کہ میں سیزان کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی کھولے بیٹی کی موت سے جڑی راج لگائے سنگین آرو تنیسہ سرما کی ماں ونیتہ سرما نے سیزان خان کی ماں کے قسم فیسی کے دیئے گئے بیانوں کو پرتکریا دی اور آروپوں کو خارج کر دیا کہ وہ اپنی مرہوم بیٹی سے سارے پیسے لے لیتی تھی انہوں نے اس دن کے بارے میں بھی بات کی جس دن تنیسہ کی ان کے ٹی وی شوکس سیٹ پر موت ہوئی تھی سیزان کی ماں کے آروپوں سے انکار کرتے ہوئے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ انہوں نے اپنی بیٹی کے پیسے لے لیے ونیتہ نے کہا کہ انہوں نے تین مہینے میں اپنی بیٹی کو تین لاکھ روپے ٹرانسفر کیے اور اس کا بینک سٹیٹمنٹ بھی یہی ثابت کرے گا تنیسہ سرما کا چوبی دسمبر کو ندھن ہو گیا تھا وہ اپنے شو علی بابا داستان ایک کابل کے سیٹ پر مرتھ پائی گئی تھی دیوانگت ایکٹریس کے کو ایکٹر اور ایکس بوائی فرینڈ سیزان خان کو آتمتہ کے لیے اکسانی کے آروپ میں حراست میں لے لیا گیا تھا اب تنیسہ کی ماں ونیتہ نے اپنی بیٹی کی موت اور اس پر لگے آروپوں پر بات کی آج تک کے ساتھ بات چیز میں تنیسہ کی ماں نے کہا کہ میں سیزان کو بکشنے والی نہیں ہوں میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے میں یا رشتے کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوں میں یا نیائے پانے کے لیے ہوں سیزان اور ان کا پورا پروار اس میں شامل ہے تنیسہ میری زندگی تھی اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا پچھلے تین چار مہینوں میں میں اس کے پروار کے قریب آ رہی تھی پوری پروار نے تنیسہ کا استعمال کیا سیزان کی ماں نے پوچھا کہ میں انہیں پیسے نہیں دوں گی میں نے اسے تین مہینے میں تین لاکھ روپے دیئے آپ میرا بیان دیکھ سکتے ہیں ونیتہ نے یہ بھی کہا کہ بریک اپ کے دوران انہیں درد ہو رہا تھا کافی تکلیف میں تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا سیزان نے میرا استعمال کیا تھا میں نے اس سے کہا کہ شو پر دھیان دو سیزان نے تنیسہ کو تھپڑ بھی مارا تھا تنیسہ نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ سیزان ڈرکس کرتا تھا اور اسے ایسا کرنے کے لیے مضبور بھی کیا کرتا تھا اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا مجھے سب ہی رپورٹ چاہیے انہوں نے سیزان کی ماں پر اس کی گرل فرین کے بارے میں بات کر کے تنیسہ کو پڑیسان کرنے کے عارف لگایا ونیتہ نے کہا کہ اس نے سیزان کی ماں سے اس بارے میں بات کی اور اسے پوچھا کہ وہ تنیسہ کو پیچھے کیوں لے کر جا رہی ہیں